اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو امیجن کریں اگر آپ ایک فوجی ہیں اور جنگ کے دوران آپ کی فوج آپ کو ایک جنگل میں چھوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے اگلے آرڈر تک تم نے اسی جنگل میں رہ کر دشمن پر گھات لگا کر حملہ کرنا ہے اور جب ہم کہیں گے تب آپ نے اپنا یہ مشن ختم کرنا ہے اور واپس آنا ہے تو دوستو بتائیے آپ اپنی فوج سے رابطہ کیے بغیر کتنے دن جنگل میں رہ سکتے ہیں اور کتنی دیر تک دشمن سے لڑ سکتے ہیں جبکہ آپ کی فوج آپ کو جنگل میں چھوڑ کر بھول گئی ہے میں آپ کی جگہ ہوتا تو تیسرے دن ہی جنگل سے باہر آ جاتا یا زیادہ سے زیادہ تب تک جنگل میں رہتا جب تک میرا راشن اور ایمنیشن ختم نہ ہو جاتا آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے یہ ایک ایسے فوجی کی کہانی ہے جس کے آفیسر نے اسے کچھ ایسا ہی آرڈر دیا تھا اور پھر یہ فوجی اسی آرڈر پر تیس سال تک جنگل میں رہ کر جنگل لڑتا رہا دوستو تیس سال میں کیا کچھ نہیں بدل جاتا لیکن یہ شخص تیس سال تک جنگل میں تن تنہا جنگل لڑتا رہا یہ ساری کہانی ہے کیا اور یہ تیس سال تک کس سے جنگل لڑتا رہا اس کے بارے میں شروع سے جانتے ہیں دوستو دوسری جنگ عظیم میں جب انسانی حقوق کے چیمپینس امریکہ نے جاپان کے دو شہروں پر ایٹم بوم گرا کر انسانی تاریخ کے سب سے بڑے علمیے کو جنم دیا تو جاپانی فوج سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئی مگر آپ کو یہ سن کر سخت حیرت ہوگی کہ جاپان کا ایک فوجی ایسا بھی تھا جس نے سرنڈر کے حکم کو نظر انداز کیا اور جنگ ختم ہونے کے بعد بھی تیس سال تک اپنی جنگ جاری رکھی اور فلپائنیوں پر گوریلا حملے کرتا رہا یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی کوئی فوجی اتنے سال تک تن تنہا کیسے لڑ سکتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ایک جاپانی فوجی جس کا نام ہیرو اونوڈا ہے جو کہ تقریباً تیس سال تک حالت جنگ میں رہا اس کی پوری فوج نے سرنڈر کر دیا لیکن اس فوجی نے خود سرنڈر نہیں کیا لیکن اس فوجی نے سرنڈر کیوں نہیں کیا دوستو دراصل ہیرو اونوڈا جاپانی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے انیس سو پنتالیس میں جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو اس وقت جاپانی کمانڈر نے ہیرو اونوڈا کو فلپائن کے جنگل میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور یہ حکم دیا کہ تم یہیں رکو اور یہاں آنے والے امریکی فوجیوں پر نظر رکھو اور اگر ممکن ہو تو گوریلا کاروائی بھی کرو اپنے آفیسر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہیرو اپنے کچھ فوجی ساتھیوں سمیت اس جنگل میں چلا گیا اور جنگ لڑتا رہا لیکن جب امریکہ نے جاپان کے شہروں پر ایٹم بوم گرائے اس وقت ہیرو اونوڈا اور اس کے ساتھی فلپائن کے جزیرے لوبانگ کے گھنے جنگل میں جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے وطن یعنی جاپان میں کیا قیامت گزر چکی ہے دوستو 1945 میں جب امریکی اور فلپائنی فورسز لوبانگ پر حملہ آور ہوئی تب تک لگ بھگ ہر جاپانی فوجی قتل ہو چکا تھا یا سرنڈر کر چکا تھا تاہم جزیرے پر امریکی اور فلپائنی فورسز کے حملے کے بعد ہیرو نے سرنڈر نہیں کیا اور جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گوریلا کاروائیاں جاری رکھیں دوستو اس دوران آسمان سے تیارے کے ذریعے جاپانی فوج کے سرنڈر کے حکم نامے کی دستاویز کی نکول گرائی گئی لیکن ہیرو انوڈا نے اپنے کمانڈنگ آفسر کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنگ جاری رکھی وہ اور ان کے ساتھی جنگلی پھلوں اور فارم سے چوری شدہ جانوروں کے گوشت پر گزارا کرتے رہے اور گاہ بگاہ دشمن فوجیوں پر حملہ آور ہوتے رہے اور انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچا کر جنگل میں غائب ہو جاتے تھے وہ کبھی ایک کسان اور کبھی پولیس اہلکاروں کا روپ دھار کر دشمن فوجیوں پر حملہ آور ہوتے تھے ہیرو کے ساتھیوں میں سے پہلے نے انیس سو پچاس میں سرنڈر کر دیا تھا اس کا نام یویشی اکاتسو تھا آہستہ آہستہ ہیرو کے سارے ساتھی مرتے گئے انیس سو بہتر میں ہیرو کا آخری فوجی کینشی چی فلپائنی پولیس کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا اب ہیرو اکیلا اپنے کمانڈنگ آفیسر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جنگ لڑ رہا تھا دشمن فوجوں نے ہیرو کو سرنڈر پر مجبور کرنے کے لیے بے شمار حربیں استعمال کیے انہوں نے جاپانی پرچم پر اس کی فیملی کے لوگوں کے دستخط کروا کر جنگل میں پرچم لہرائیا اس کی چھاسی سالہ والدہ کی آواز ریکارڈ کر کے جنگل میں سپیکر پر بلند آواز میں چلائی گئی جس میں ہیرو کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹے میرے جیتے جی گھر واپس آ جاؤ اسی طرح کئی جاپانی فوجی بھی ہیرو کو سرنڈر کروانے کے لیے آتی ہے لیکن ہیرو انوڈا سمجھتا ہے کہ یہ ساری دشمن کی چالے ہیں انیس سو چوہتر میں ایک جاپانی شہری اس جزیرے پر گیا اور اس کی اتفاقن ہیرو سے ملاقات ہو گئی اس جاپانی شہری نے ہیرو کا اعتماد جیتا اور اسے بیرونی دنیا کی تمام تر صورتحال سے اگاہ کیا اور سرنڈر کرنے کی ترغیب تھی تاہم ہیرو نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میرا کمانڈنگ آفیسر مجھے سرنڈر کا حکم نہیں دے گا میں سرنڈر نہیں کروں گا ہیرو کا کمانڈنگ آفیسر اس وقت تک ریٹائر ہو کر کتابوں کی دکان کھول چکا تھا اور جاپان میں کتابیں بیچتا تھا ہیرو کے مطالبے سے اگاہ ہونے پر اس کے ریٹائرڈ کمانڈنگ آفیسر کو خصوصی تیارے کے ذریعے فلپائن کے اس جزیرے پر لایا گیا اور اس کے کہنے پر ہیرو نے بلا آخر سرنڈر کر دیا ہیرو کی رائیفل اب تک اس کے پاس تھی اور بخوبی چلتی تھی اس کے پاس رائیفل کی پانچ سو گولیاں بھی اب تک موجود تھی اور متعدد ہینڈ گرنیڈ بھی تھے یہی نہیں بلکہ اس کے پاس وہ برچی بھی اب تک موجود تھی جو اس کی ماں نے جنگ پر جاتے ہوئے اسے دی تھی اور کہا تھا کہ اگر دشمن کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خطرہ ہو تو اس برچی سے خود کشی کر لینا دوستو یہی نہیں اس نے ابھی تک اپنی جاپانی فولج کی یونیفارم بھی پہن رکھی تھی ہیرو کو جنگل سے باہر لائے گیا اور فلپائن کے صدر فرنینڈ میکروس نے اسے جزیرے کے رہائشی تیس سے زائد عام شہریوں کا خون ماف کر دیا جنہیں اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ان سالوں میں قتل کیا تھا جب جاپان نے دوسری جنگ عظیم میں سرندر کیا تھا اس وقت ہیرو کی عمر انیس سال تھی اور جب اس نے سرندر کیا اور اسے واپس جاپان لے جایا گیا تو وہ باون سال کا تھا واپس پہنچ کر ہیرو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے کمانڈنگ آفیسر کے احکامات پر عمل کر رہا تھا جنگل سے نکلنے کے بعد وہ انتالیس سال تک مزید زندہ رہا اور اکیانوے سال کی عمر میں ٹوکیو میں انتقال کر گیا تو دوستو یہ تھی کہانی ایک ایسے فوجی کی جو اپنے افسر کے حکم پر تیس سال تک جنگ لڑتا رہا اور جب تک اس کے افسر نے آ کر اسے نہیں روکا تب تک وہ جنگ سے واپس نہیں آیا تو فوجی ایسے ہی ہونے چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی